بزرز خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چہتوں کے ساتھ لیاکت نواز ملک حاضر خدمت ہے خواتین و حضرات آج ایک ڈرامے کا اینڈ ہو گیا میاں نواز شیف صاحب جو ہیں وہ اہل ہو گئے ہیں الیکشن رڑنے کے اس ملک میں مجرم سے محرم بننے میں دیر نہیں لگتی بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے ثبوت نہیں ہوں گے ہم کہہ نہیں سکتے آج عمران خان صاحب زیرہ عطاب ہیں تو آج سے تین چار سال پانچ سال بعد ہو سکتا ہے ان کا بھی حال اسی طرح ہو جس طرح میاں نواز شیف صاحب کا ہوا پھر ان کا بھی پروٹوکول اسی طرح آ جائے جس طرح میاں صاحب کا آیا آج جو میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں وہ مہر راو انوار مشہور زمانہ پولیس آفیسر وہ ٹیلی ویژن میں انہوں نے انٹرویو دیا آج میں آپ کو تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بن عظیر بھٹو نانچینی ٹی سکس میں پاکستان آئی ہیں اس کے بعد جنرل زیا کا جو تیارہ ہے وہ کریش ہوا اور اس کے بعد الیکشن ہوئے بی بی جیت گئی تو آپ کو وہ تقریریں بھی یاد ہوں گی جو میاں صاحب جنرل زیا کی جو برسی ہوتی تھی اس پہ وہ کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پیپس پارٹی کا نام سنتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے آپ دیکھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں یہ تقریریں ان کی اس ٹائم کی دیکھ لیں تو اس میں جنرل زلفقہ علی بھٹو صاحب کے بارے میں کتنے نازیبہ الفاظ یا محترمہ بن عظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کتنے نازیبہ باتیں کیا کرتے تھے پیرا وہ دور اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں عاصف علی زرداری لانڈی جیل میں تھے اور اس وقت مہین الدین حیدر جنرل لیٹیننٹ جنرل مہین الدین حیدر وہ گورنر تھے صوبہ سندھ کے تو لانڈی جیل میں آصف علی زرداری کو بہت عرصے سے کمر کا ایک پرابلم ہے ان کی بیک پین ہوتی ہے گریڈ کی ہڈی میں تو ان کو تکلیف محسوس ہوئی تو جیل کے حکام نے ان کو لیاقت ہاسپٹل میں لے جانے کا ارادہ کیا جب انہیں جیل سے نکالا گیا تو بجائے لانڈی جیل لیاقت ہاسپٹل میں جانے کے وہ سیدھے ان کو سی آئی اے کے دفتر لے گئے ان دنوں رانہ مقبول صاحب صاحب جو ابھی فوت ہوئے ہیں سینٹر رانہ مقبول مسلم لیک نواز کے سینٹر تھے اس وقت یہ آئی جی پولیس سندھ تھے تو انہوں نے ایک لیٹر جو ایک لکھ کے اس پر سائن کرانے کی کوشش کی آسف علی زردائی صاحب سے آسف علی زردائی صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ کبھی جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں پتہ نہیں ان کی کیا سائنس ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوشش یہ کی گئی کہ ایک کوئی اعترافی جو ہے مضمون لکھ کے کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے اور میں نے محترمہ بنظیر بھٹو کے کہنے پر یہ ساری باتیں کی ہیں بہرحال تو زردائی صاحب میں انکار کر دیا تو زردائی صاحب کی گردن بھی کٹی گئی اور ان کی زبان کو بھی کٹا گیا آپ نے تصویریں وہ دیکھی ہوں گی جس میں آسف زردائی صاحب بیٹھے ہوں گے زبان بھی کٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ نشان بھی ہیں یہ وہی رانہ مقبول ہیں جو بھی سینٹر بھی فوت ہوئے اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کے رحمت کرے اس وقت وہ تھے اب جناب وہ صلصہ چلتا ہے اب میاں صاحب کے پاس ایک ٹول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جنسیس کے جو لوگ ہیں وہ میاں صاحب کے بہت قریب اب آتے ہیں اس دور میں باقی باتیں جو ہیں وہ کسی دن میں تفسیر سے بیان کروں گا بشیر میمن صاحب بشیر میمن صاحب کا بڑا تذکرہ سنا عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بشیر میمن صاحب نے بہت انٹریو دیئے موجہ عاظم خان نے یہ کہا مجھے سزاد اکبر نے یہ کہا مجھے فلان صفائز حیثہ کو گرفتار کرنے کا کہا گیا یہ کیا وہ کیا بہران بہت ان کو انٹریوز وغیرہ ان کے بڑا ان کو کیا گیا میڈیا پہ اب جو ہی میاں صاحب واپس آتے ہیں تو جناب بشیر میمن صاحب ان کا کوئی پولٹیکل کیریر تو نہیں تھا کوئی پولٹیکل آدمی تو نہیں تھے لیکن اب میاں صاحب نے سندھ کو کنٹرول کرنا ہے تو سندھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سٹرونگ پرسن کی ضرورت ہے اب پتہ نہیں بشیر میمن صاحب سٹرونگ ہیں کہ نہیں لیکن ایجنسی کے لوگ ہیں وہ ایجنسی کے آدمی ہیں بہران بشیر میمن صاحب کو سندھ کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا مسلم لیگ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی مسلم لیگ کے لوگ نہیں تھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس لیے کہ منیج کرنا ہے منیج کس طرح کرنا ہے اب رانہ مقبول سے لے کے بشیر میمن میمن تک اور بشیر میمن سے لے کے راو انوار تک راو انوار صاحب جو ہے وہ اتنے ساتھ تو نہیں بولے کوئی بات نہیں کی اور میاں صاحب کے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی راو انوار کے خراف کوئی اتنی باتیں نہیں کی آج راو انوار کو اچانک کیا ہوا کہ وہ ٹیلی ویجن پہ آکے زردائی صاحب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تو میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں مجھے یہ نہیں ہے کہ زردائی صاحب نے کیا کیا یا میاں نوازشی صاحب نے کیا کیا لیکن آج کل اتنی میں نے کل جو گندی سیاست کا ذکر کیا تھا یہی گندی سیاست ہے اب بشیر میمن نے بیدان میں پھیکا ہے راو انوار کو راو انوار پانچ چھ سال خاموشہ جس طرح خاور مانی کا جو ہیں وہ تو چار پانچ سا بیاشی کرتے رہے ہر قسم کا پروٹوکول نے لیا اب ٹیلی ویجن پہ آکے وہ انٹو بھی دے رہے ہیں اسی طرح راو انوار صاحب بھی آگے ہیں اور یہ آپ دیکھے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک دن یہ ثابت ہوگا کہ یہ سارے گیم کے پیچھے مسلم لیگ نواز ہیں میں کسی پھر ذاتی میں حملہ نہیں کرنا چاہتا مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں لیکن ان کے پیچھے مسلم لیگ نواز آپ کو یاد ہوگا ایک بات جس دن آصف علی زردائی صاحب نے ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور دوسرے دن میاں صاحب کی میٹنگ تیہ تھی آصف علی زردائی صاحب کے ساتھ تو میاں صاحب نے وہ کینسل کر دی تھی یاد ہوگا آپ کو میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ یہ تفصیل سے میں باتیں کروں گا آپ کے ساتھ تو آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا ہمارا حامی و ناصر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات